ہمارا پیر کا دن اور لاز ڈے ان فیری میڈوز تو ابھی سوکے اٹھ چکے ہیں اور چائے بنوالی ہم نے ناشتہ ہم نے سوچا ہے ابھی ناشتے کا موڈ بھی نہیں ہے تو بس چائے بھی گئے چل لیتے ہیں تو چائے کا آرڈر دے دی ہے اور اندر پیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے اپنی پیکنگ وغیرہ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں اپنی تفر کی طرف جو کہ واپسی نیچے کی ہے پہلے بھائی کم سے کم تین گھنٹے کی ٹریکنگ ہے تین گھنٹے کی نیچے اترنے کی اس کے بعد پھر بھائی جیپ کی ٹریکنگ ہے دو گھنٹے کی وہ وہ کرنی ہے اس کے بعد جا کے فائنلی ہم نیچے پہنچ جائیں گے اپنی گاڑی پہ اور پھر ہم لوگ ڈائریکیاں سے جائیں گے انشاءاللہ ہنزا اور پھر آگے ہنزا کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھیں گے پہلے رات کو شاید یہاں پہ ہم لوگ سو گئے تھے بڑا بڑی ہوئی تھی لیکن اس جگہ پہ نہیں ہوں یہاں پہ ہمیں فیری مٹوس پہ اوپر دیکھو تم لوگ پہاڑ ہوں گے پہاڑ دیکھنے ہوں گے تم لوگ وہاں پہ دیکھو تھوڑی بہت ہو گئی تھی لیکن اس جگہ پہ نہیں ہوں لیکن سمجھو دیکھو میں سمجھنا ہوں کہ ہمیں خونجلاب پاس کی طرف پرہ پاری مل سکتی ہوں تو لیٹسی دیکھو ملتی ہے نہیں دیکھی ہمیں تو چائے بھائی پیتے ہیں ہم پھر جلدی سب نکلتے ہیں اب ہم لوگوں نے پیکنگ وغیرہ سب کر لیا اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا تو اب چلنے کی دیاری کرتے ہیں جس طرح سب ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں بھائی نیچے جو اپنی تقریباً سمجھے تین گھنٹے کی ٹریکنگ ہے اس کے لیے اور آج تو عمد بھی ہے بھائی جان وغیرہ بھی ہے تو آج انشاءاللہ ہو جائے گا تو چلتے ہیں اللہ حافظ کرتے ہیں بھائی فیری مڈوس کو اللہ حافظ بھائی جندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے یار فیری مڈوس آکے اسلام علیکم کیا ہوا بھائیوں بہنوں ہم لوگ اتر رہے ہیں بھائی فیری مڈوس سے اچھا میں سمجھا کہیں اور سے انشاءاللہ آپ کو ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ 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 جوڑے رہی ہیں جوڑے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں تو بھائی آپ چلتے ہیں نیچے اور بس پوچ جائیں نیچے بس اتنا ہی کافی ہے موسیقی ہم اپنے واپسی کی سفر کے لیے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اور نانگا بربت کا بھی ویو ہو رہے ہیں سامنے جب تک دکھتے رہے گا جب تک اس کا دیدار کرتے رہیں گے موسیقی 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 بس یہ ہی ہے کہ کرتے ہیں سکون سے انشاءاللہ اللہ کا نام لیا ہے اور ہو جائے گا راپے بھائی میرے پیچھے بیچھے آ رہے ہیں اور یہ سارے آگے نکل گئے خیر ہے آرام آرام سے چلیں گے ہمیں کم سے کم بارہ بجے تک کا ٹائم ہے ہے ابھی نو بجے تکریبا ہمیں بارہ بجے ہمیں جیپ کھڑی ہو جائے گی تاتو ویلج پہ پھر وہاں سے ہم جیپ پہ جائیں گے نیچے اپنی رائے کوٹ آئی ٹھنگ رائے کوٹ ویلج نام ہے اس کا وہاں پہ تو بارہ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے ہمیں جنزہ نکلیں گے تو بھائی شروع کرتے ہیں شروع تو کر لیا ہے لیکن بس چلتے رہتے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا سٹی بھی لیں گے مجھے پیچھے چھوڑ دیا 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 مجھے پیچھے چھوڑ ڈالوں مجھے پیچھے چھوڑ مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہم کیا سکون سے نیچے اتر گئے اور اب تک کوئی ریس نہیں کیا مجھے تھکنی نہیں ہی ہے اچھی بات ہے یہ اور میں جب اتر رہا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ پورے چھے کلومیٹر میں چلوں گا ریس نہیں کروں گا تو بس چلنا اب تک اللہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے تاتو بیدی سکت بینا ریس کو بوچھا دے گا انشاءاللہ اب بس راستہ ایسا ہے اصل میں مجھے ذرا نا پہاڑی پتروں کا بہت شوق ہے تو میں جگہ جگہ نا دیکھتے ہوئے آردہ مجھے ت را لیا وہ تو وہ تم لوگوں میں ہوتل چل کے دکھاتا ہوں ابھی کیونکہ یقین کرو اب یہ ایسے ویلوگ بھی کر رہا ہوں نا ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے کوبائل پکڑا رہا ہے جسی وجہ سے میں پتہ ڈھونڈ رہا تھا تو میرے باقی کے بوئیس تھے وہ سارے آگے نکل گئے لیکن خیر ہوگے بھائی بندہ سال یا دو سال میں ایک بار آتے ہیں تو لینی چاہیے اس میں یہ چیز ہے خیر ہوگے یار آرام آرام سے پوچھیں گے مکھی نہیں تو کیا وہ ہے موسیقی فائنلی ہم لوگ تکریبا سبا گھنٹے سبا گھنٹے میں پہت چکے ہیں سبا گھنٹے ہوتے کتنے واہ یہ بہت اچھا سال ہے ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ ڈیڑھ ونٹے میں کیے ڈیڑھ گھنٹے میں ہم آہ پہ پہنچ چکے ہیں 10h50 میں ہمیں نکلے تو اور نہیں نو جار ایک سکنڈ اچائے کھی کر لیتا ہوں اس وقت 9 20 میں نکلے تو اور ابھی ہو رہے 10h50 بھی میرے کلیٹ کر لو میں بہت اس دیماغ نہیں سمجھے تم لوگ خود ہی کلیٹ کر دو بھی بہت تھکے میں سارے بوائز وہ کھڑے ہوئے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں بھائی اپنے جیپ پر سوری اور جیپ بھی آگیا جو ہم آ رہے تھے بہت تو اب یقین کرو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جیپ بہت خوشی ہو رہے تھے موسیقی موسیقی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سرپس کروانے گئے تھے چلو خیر ہو گئی یار خیر والی اگر کو مسئلہ نہیں تو آپ چلو سب بیٹھتے ہیں سکون سے اس کے بعد نکلتے ہیں ہمارا ہمزہ کی طرف ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گلگت کے کوئی جنکشن پوائنٹ پہ تو وہ معذبہ آپ کو زیادہ تفصیل سے اور اچھی طرح بتائیں گے یہ جنکشن پوائنٹ کلا جاتی ہے ہمالیا کراکرم اور تیسری ہندو گشہ کیا تیسری کانچی ہندو گشہ تو اب یہ اوپر جائیں گے یہاں پہ پوائنٹ بنایا ہے یہاں سے دیکھیں گے یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ میرے خیال سے سامنے علیہ ہمالیا ہم کراکرم پہ ہیں یا سامنے علی کراکرم یا ہندو گشہ کنفرم نہیں ہے مجھے کنفرم کیا ہوں ہم لوگ چیٹ کرتے ہیں کیا سینے خیر مجھے تو نہیں پتا تھا یہ ماد بھائی کو زیادہ انفرمیشن ہے اس چیز کی چلتے ہیں بھائی اور دیکھتے ہیں جیسے کہ تم لوگ ابھی بتایا تھا کہ تین پہاڑ ہیں ہمالیا کرم کرم اور تیسرا کہتا ہندو گشہ یہ دیکھنے کے دو سامنے تم لوگ کو دیکھ سکتا تین پہاڑ ہیں گئے والا ایک بیچ والا اور ایک یہ یہ تین ہے لیکن نا یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہندو گشہ کون سے مالیا کون سے اکر اکر اکرم کون سے یہ کوئی یہاں کا کوئی بندہ ہوگا وہ ہی بتا سکتا ہے تو ابھی بھائی یہ اسل میں ایک طرح سے جنکشن پوائنٹ جا تو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا ہم نے رکھ کے دیکھتے ہیں ویو بھی دیکھتے ہیں بادل وغیرہ بڑے کوئی لیویل دیکھتے ہیں ہم نے انجوائے کرتے ہیں تھوڑا یہاں پہ ہم نے ہم نے آگئے جنکشن پوائنٹ کی بیلڈنگ پہ پس پس یہاں سے زیادہ اچھی دیکھ رہی ہے بھائی کراکرام ماؤنٹین ہمالیا اور آپ کا اور کیا دی ہندو کش ہندو کش بھائی وہ بھی مجھے نام یاد ہی نہیں رہتے تو ابھی بھی مجھے راشد بھائی نے بتایا یہ سامنے علی کونسی ہے یہ ہندو کش سامنے علی اور وہ علی وہ ہمالیا یہ کراکرام میں میں تم لوگ کو گلتی سب علی بتا دیا وہ نہیں یہ بھائی بھائی لوگ کنفرم ہو گئے کہ کون کون تی پہاڑی کس نام کی تو یہاں پر تصویر چل رہی ہے کیمرہ رکھا ہے بھائی اور یہ سستے موبائلوں سے تصویر چھوار سگزگ پورا روڈ بنا ہو مجھے یقین کرو ناران کے آگے روڈ تھا بابو سر کے بعد بڑا اچھا خوبصورت بنا ہو مجھے لگ رہا راشد بھائی گاڑی چلانے مزہ آرہ ہو روڈی ہے تو مزہ تو کٹکا کٹکا نہیں آگ بن کر کے بھی چلا سکتے آگ بن کر لیکن چلو خیر بھائی ہم لوگ یہاں پہ پانچ دس منٹ یہاں پہ انجوائے وغیرہ کرتے ہیں پھر بھائی ناشتہ بھی چائے بیتی تو ہم لوگ آگے چھتے کھانا بھانا چل کھاتے یہ کرنا پڑے گا تو ملتے ہیں ہم لوگوں سے مہا پر موسیقی موسیقی کہ وہ روک کہتے ہیں کلکت پہتے ہیں اور کھانا وانا بھی ہم نے یہاں پہ کھانا جب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے سمجھے تین گھنٹے کا سفر ہے اور ہمزہ پہنچنا ہے پہنچ تب ہوتے شام ہو جائے گی کھانا ہونا کھالی ہے تو ہم نکلتے ہیں جلدی سے یہاں سے اور پھر تم لوگوں سے ہمزہ چل کے بلتے ہیں راستے میں ہی تھے تو ہم نے ایک جگہ دیکھی جہاں پہ ہم نے بہت سارا پانی دیکھا بہت تیزی سے پانی آ رہا تھا اور اس جگہ کا نام پوچھتے ہیں بھائی راشد بھائی سے راشد بھائی کیا نام ہے اس جگہ کا اس جگہ کا نام ہے جگلوڑ گا جگلوڑ گا اور یہ مطلب اتنا پانی اتنا ہی رہتا ہے ہمیشہ ہی یا مطلب کچھ بات ہے پانی درختوں سے پیچھے رہتا ہے اچھا پیچھے بارشوں بہت زیادہ پیچھے مطلب کہاں پہ کون سے شہر پاڑوں سے خنجراب ٹاپ تک اچھا تو وہ پانی سارا اگری آتا ہے یہ جائے کے اگری آئے سن میں لگتا ہے مطلب تم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک ریسٹورنٹ تم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پینک والا یہ تقریبا پورا ہی ڈوب چکا ہے مطلب اتنا ہی بارش ہوئی ہیں مطلب کہہ رہے تھے کہ یہ سامنے درخت دکھ رہا ہوں گے وہاں تک پانی ہوتا ہے وہاں تک پانی ہوتا تھا لیکن یہ زیادہ ہی بارش ہو رہی ہیں تو اس بار دیکھو کتنا پانی آ گیا اور یہ آئی تنک وہ ہے ٹراؤڈ فیش جو ہے ان کا یہ فارم ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی اندین ہیں وہ تم لوگو کیمرے میں نہیں دیکھ رہے ہوں گی لیکن وہ ٹراؤڈ فیش تم لوگو میں دکھاؤں گا لیکن یہ ناران میں دکھاؤں گا تم لوگو باپسی میں کیوائی پہ سوری وہاں دکھاؤں گا آفے بھائی کو وہ ویو بہت اچھا لگا ہے آفے بھائی آپ کو اس ویو میں کیا اچھا لگا موسیقی 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 کچھ اور تو نہیں سمجھ رہے چلو اچھی بات میرا مائنہ اور پہنگیا بھی نہیں موسیقی تم لوگو میں نے دکھا دی کہ کس طرح کی یہ جگہ ہے اور تم اوپر دیکھ سکتاو کسے بہار ہیں سامنے اور بیچ میں یہ پانی بہت ہی خوبصورت بہت رہا ہے پانی کی آواز اس سے ناران کے انتر ہوا ہے پانی کی آواز ہی پانی کی آواز ہی پانی کی آواز ہی اور کچھ بھی نہیں آئی آپ کو اندکہ کیا ہمارا کے ساتھ جات ہے آپ کو اندکہ کیا ہمارا کے ساتھ پییک پوری پینٹ ہمارا پہنچے کے ساتھ چکے ہماراے پییک پییک پیپ پینٹ یہ پییک پینٹ سے پڑھتا ہے یہ ہے بھائی 7788 میٹر بڑی اور 27 ہی اپی پییک ہے ورلڈ کی اور پاکستان کی پاکستان کی تیسری آئی ایس پی پہلی آئی ایس پی کونسی ہے اور دوسری پاکستان کی پوچھنا ہو پاکستان پاکستان کی کیٹو ہے اور سی چھلاٹ ہے وہ چھو 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 بیٹ یکس س давай وہ تقریباً پہلی والی جو بیس کا ہے میں ہم اس میں دھائی گھنٹے میں پہلے ہوں چلو اچھی بار چلو ہم نیچے جلتے ہیں لیکن یہاں پہ آئے ہیں انگریز سعودی میرے پیچھے بھی بیٹھے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں در ادھر تو خیر والی ہوگی خاموسی جو چلتے ہیں گا سر نیچے چلتے ہیں ہاں پہ ملک او مائی گاڈ ماشاءاللہ بھائی یہ جو تم لوگوں پانی دکھ رہا ہوگا آتے ہوئے یہ بھائی اوپر ہے راکہ پوشی کا جو گلیشئر اوپر ہے یہ سارا پگلہ ہے اور یوسی کا ہی پانی مجھے دیکھتے دیکھتے نا ادھرپا بھائی کو یہ کیڑا کاٹ گئے ویلوگنگ کا مجھے لگ رہے ہیں گھر والوں کے لیے مجھے لگ رہے کہ کراچی پہنچ کے آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہیں چلو بھائی اوپر چلتے ہیں یہ آتر میں فیملی کے لیے ہم اوپر چلتے ہیں عزت ہی نہیں ہے ہم بھی کبھی فیملی آلے بن جائیں گے تو پھر آئیں گے ان لوگوں نے یہاں پہ راکہ پوشی پہ تویدر بھی ہے سٹی کیا تو ہم نے چائے کا موڑ دو تھا تو چائے بھائی کے ساتھ یہاں کے بھائی مشہود پاکوڑے تھے وہ مانگ والی ہے سنا تو بہت ہے کہ مشہود ہیں لیکن تیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ مشہود ہیں بھی ہیں نہیں بھائی میں کر سکتا ہوں تیسٹ ابھی کی دو ہے بھائی آپ کرو تیسٹ کرو ابھی کی دو ہے کیسا لگا؟ کیسا ہے؟ یہ ملدار ہے صحیح بلو ملدار ہے گھر والے ہیں نہیں گھر سے اچھے تو پھر آپ پھوٹ ویلوگیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جب پھوٹ ویلوگیں سے سٹارٹ کریں گے آپ ٹیسٹ میلو اچھا اچھا مجھے ریکھتے ریکھتے نا بھائی دو لوگوں نے ویلوگنگ کرنے کا سوچ لیا ہے ایک وضائفہ بھائی نے اور ایک جو سامنے کا مویز بھائی رہا رہا ہے اس نے تو بھائی چل دیسا ہم لوگ کے چائے اور پکوڑے خانس کے بعد ہنزہ پہنچے پھوٹ ویلوگیں سے چل کے خانس کے بعد ہنزہ پہنچ چکے ہیں ہنزہ سے سٹارٹ کرستے ہیں ہم نے ہم نے ہاری افتہ کلیب سے دو سے تین دن جن ہوں مجھے نہیں پتا کون سے ان لوگوں نے ہوتل کروائے تو لیٹسی دیکھو میں تو چلے جا رہا ہوں یہ لوگ آ رہے ہیں اب تا آئی تنگ یہ والا کروائے ہیں ان لوگوں نے اندر چلتے ہیں سامان وغیر اپنا رکھیں اس کے بعد پھر سکون سے تم لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ تھوڑے آگے سو گئتے ہیں یہاں پہ اور ابھی ہوتے ہیں تو کھانے والا بھی ہوتر کر دیا تھا ہم نے کھانے میں بھائی سب نے الگ الگ ڈشیں مغوا دی کسی نے ہانڈی مغوا دی کسی نے بھائی شاشلک رائس اور میں نے یہ آلو میتھی کی سبزی مغوا دی روٹی وغیرہ بھی آ چکی ہیں بس ہم کھاتے ہیں اس کو اور پھر کھانے کے بعد تم لوگ سے ملتے ہیں ہم لوگی تھی پہلی رات جو کہ ہم لوگوں نے تقریباً گزار دی تھوڑی سی اور ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں کھانے والا دکھا لیا ہم لوگوں نے تھوڑی سی سٹریٹ ہم نے چل کے دیکھی تھی لیکن سعی تیرا نہیں دیکھی تھی اور نہ میں نے ویلوگ پہ دکھائی تو وہ تم لوگوں کو انشاءاللہ دو دن یہی پڑی ہیں تو تم لوگوں کو کل کے ویلوگ میں دکھا دوں گا وہ میں سٹریٹ اور کل ہم لوگ آئیسین ہے بھائی آت آباد لیک جانے کا اور آلتیت پلتیت پلتیت جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ جانے گا ہے تو ہمیں پر ہی تم لوگوں چل کے دیکھاؤں گا وہاں کے خوبصورتی تو اپنے ویلوگ کو ہی اینڈ کرتے ہیں تو امید ہے تم لوگوں کو اچھے لگ رہے ہوں گے آج کل کے آج جو ٹور کے تم لوگوں دیکھ رہے ہیں تو ان کو لائک کر دینا اس پر کمنٹ بھی کرو اور شیئر بھی کرو اور جلدی سے جا کے تم لوگ سبسکرائب کر دینا شیکس منی ورلڈ کو ملتے ہیں تم سب سے کل کے ویلوگ میں ہم یہ تک کے لئے اللہ حافظ